لیفٹنینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کون ہے؟ لیفٹنینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ایک ہی بیت سے تعلق رکھنے والے چار امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں ان کا تعلق سن ریجمنٹ سے ہے جو کہ موجودہ چیئرمن جوائنڈ چیفز آف ستاف کمیٹی جنرل ندین ریزا کا پیرنٹ یونٹ ہے لیفٹنینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کریر رہا ہے اور گزشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے ان کو جنرل وحیل شریف کے آخری دو برسوں میں دائٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی اپنی اس حیثیت میں وہ جی ایچ کیو میں جنرل وحیل شریف کی کوڈ ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوڈلویٹرل کوڈنیشن گروپ کیو سی جی میں بھی کام کرتے رہے پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بینل افغان مذاکرات میں سالسی کا کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ لیٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا سرطا جزیز کی زیر قیادت گلگت بلدستان میں اسلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے لیٹنین جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف دائینات کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوجھ میں عملی طور پر چیف آف آمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے مطالق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے دوہزار اکس میں چینی وزیر خارجہ وینگ جی کے ساتھ ہونے والی سٹریٹیجک باتچیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے اکتوبر دوہزار اکس میں انہیں کور کمانڈر راول پنڈی تائینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عوضوں کے لیے اہل ہو جائیں تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائیں